موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می نیو بلوگ آئی خوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں جا رہی ہوں کورنش اور آفٹر ڈینر ہم دو جا رہے ہیں رات ہو گئی ہے لیکن ہم نے سوچا چلو دینر کر کے کچھ تھوڑا سا باہر بچوں کو لے جاتے ہیں تو اس لئے میں جا رہی ہوں کورنش ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں میں آگئی ہوں کورنش اور یہ پوائنٹ دراصل یہاں پر دکس وغیرہ ہوتی ہیں ایک لیک بنائی ویے بورٹس وغیرہ بھی چلتی ہیں جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی تو میں نے کچھ دن پہلے ایک زو کا ویڈاگ دالا تھا جو زو پرینک ہو گیا تھا خیر ہم زو نہیں جا پائے تھے لیکن ہم نے دکس وغیرہ کے لیے کچھ لیوز وغیرہ کھلانے کے لیے بچوں کی لے لیے تھے تو وہ رکھے ہوئے تھے میں نے کہا وہ ویسٹ ہو جائیں گے تو کیوں نہ آج ہم اس پوائنٹ پر جائیں یہاں پر دکس وغیرہ ہوتی ہیں تو یہاں ہم لوگ ان کو کھلا دیں گے تو وہ ویسٹ نہیں ہوں گے تو آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دکس وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں تو چیک کرتے ہیں میں نے عبداللہ اور عشر کو بتائے نہیں کہ میں لیوز دکھا رہا ہوں بس ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آج دکھ والے پوائنٹ پر جا رہے ہیں ہم لوگ کورنش تو ان کا رییکشن بھی دیکھیں گے کہ لیوز وہ لوگ کھلائیں گے یا دریں گے کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں سامنے ایک مجھے ریسٹورنٹ نظر آیا ہے ریسٹورنٹ تو نہیں ہے آئی تنگ یہ کوفی شاپ ہے جو تو بڑی چپترس لگ رہی ہے اور یہاں موسم جب اچھا ہوتا ہے تو پھر یہ اس طرح کی باہر سٹنگ کر لیتے ہیں ورنہ یہ جو نا آم موسم میں یعنی یہ جب موسم گرم ہوتا ہے تو پھر یہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا اور یہاں پر سنناٹا رہتا ہے ازاں یہاں پر ہم نے یہ کچھ اس طرح کی یہ بوٹس دینی ہیں جو کہ شاید ڈے ٹائم میں سلتی ہوں گی اب بھی تو خلال یہ بند ہے شور آ رہا ہے شاید پیری آواز کلیر آ رہی ہے یعنی آ رہی ہے اپنی جنیتر ہے کیا ہے اس کا شورہ ہی ہے یہ میرے حسمنٹ یہاں پر جیرز جلت کے بیٹھتے ہیں اور بچے جو میں سائیکلنگ کر رہے ہیں میرے عبداللہ اور یہ رہے عشق اتنا زبردست موسم ہو رہا ہے بلکل ہلکی بھلکی سی ٹھینڈ ہے زیادہ ٹھینڈ بھی نہیں ہے زیادہ بچوں کی وجہ سے مشکل ہو اور یہ یہاں پر اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا یہاں چلڈرنز بوکس تھی آڈیو لائبریری تھی تو یہاں پر بچے جو ہیں وہ سٹوریز وغیرہ سن رہے تھے اور بوکس ریٹ کر رہے تھے اور بھی ڈکس ہیں کھو ہی نہیں ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے وہ ووک کرتے کرتے یہاں پر آ گئی ہے وہ کافی دور چلے گئے ہیں اور گر بھی جائیں وہ جائیں گے اچھتلا یہ کیا ہے بٹا یہ ہے لیف لیفز ہیں کیا کریں گے لیفز کا لیفز کا آپ کیا کریں گے لیفز کا لیفز کا دکھو ہاں دکھنا دکھ تو یہاں ہے ہی نہیں دکھ جانا اس سائیڈ گئی ہے پانی کے شاید نظر آ رہی ہیں چھوٹے 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 چ یہ ہے عبداللہ کھلائیں کھانا نہیں قریب کر رہے اس کے پیش داری بھی لگ رہا ہے کچھ نہیں کہے گی آپ تو اس کو کھانا کھلا گیا چلی گئی کتنی پیاری لگ رہے ہیں بہت کھانا پیاری ہوتی ہیں لیوز جو تھے وہ ویسٹ رونے سے بچ گئے اور بچوں نے بہت انجوائی کیا کھلا کے ٹوڑا سا ڈر بھی رہتے لیکن کھلانا آ گیا کہ کس طریقے سے کھلانا ہے آخر یہاں ڈکس بھی خوش ہو گئی کھا کر کیونکہ زیادہ رات ہو گئی تھی تو اتنا کوئی کچھ کھلا نہیں رہا تھا تو یہ صرف عبداللہ اور عشری لیوز کھلا رہے تھے تو وہ ڈکس نے بہت خوشی سے کھا لیے اور سارے ختم ہو گئے تھے بلکل بھی نہیں بچے ہزمن چلے گئے تھے پارکنگ میں گاڑی ہی لینے کیونکہ یہ پوائنٹ بہت زیادہ دور تھا میں بچوں کو یہاں لے آئی تھی کیونکہ ان لوگوں یہاں سلائیڈ اور سوئنگ نظر آ گئے تھے کہ اب یہ بھی کر کے جانا ہے کیونکہ دل نہیں بھڑتا یہاں آتے ہی اچانک اشیر جو ہیں وہ گم ہو گئے تھے خیر اللہ کا شکر ہے مل گئے ہیں لیکن غصر میں کھڑے میں ناراض تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اشیر کہاں چل گئے عبداللہ بھی ہو گئے تھے خیر یہاں پہ سلائیڈ بھی ایسی بنی ہوئی تھی ڈارک کلر میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا بچے کس سائیڈ جا رہے ہیں اور کس سائیڈ سے واپس آ رہے ہیں ہزمنٹ چاہت ہوتے ہیں تو ایک بچے کو وہ دیکھ لیتے ہیں ایک کو میں دیکھ لیتے ہوں لیکن آج تو اشن نے تو بہت زیادہ ڈرا دیا تھا خیر یہ پوائنٹ بچوں کو نیا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں ایکسرسائز وغیرہ کی مشین لگی ہوئی تھی تو بچے یہاں خوش ہو رہے تھے تو کبھی کبھی بچوں کی بھی بات مان لینی چاہیے ابھی تو گھر جانے کا ہمارا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ بیٹے بیٹے ہم لوگ بہت تھک گئے تھے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے تو ہم جو ہے نا ان لوگوں کو لے آئے کہ چلیں آپ لوگ سلائیڈ وغیرہ کر لیں تھوڑا سا بچے خوش ہو جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں ممہ بابا نے ہماری بات مان لی یا جیسا ہم نے کہا ویسا کر لیا یا ہم لوگ سلائیڈ سوئنگ کروا رہے ہیں بچوں کو یہاں بچوں نے خود ہی کہا کہ اب ہمیں گھر جانا ہے لیکن ہلکی بھول کی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے شاور میں لے لیے تھے راستے سے تو ایک نیو شاپ اوپن ہوئی تھی آج اس کی اوپننگ تھی تو کافی زیادہ لائٹنگ ہوئی تھی ہم نے سوچا چلو یہاں کا شاور میں ٹرائے کرتے ہیں تو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ لے لیے تھے کیونکہ رات کے دو بج رہے تھے تو جو ملے اسی پر شکر ہدا کھڑنا چاہئے تو دو بجے ہم نے یہ رات کو شاور میں لیے اور اب ہم شاور میں کھا رہے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے لیکن ان کا ٹیسٹ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا اس سے زیادہ اچھے شاور میں یہاں پر ملتے ہیں لیکن تھا لیا اچھر جو تھے وہ سو چکے تھے میری گود میں لیٹے لیٹے لیکن جیسے ہی پیپسی اوپن ہوئی اچھر کی آئیز بھی اوپن ہو گئیں اور انہوں نے جو ہے نا پیپسی پینا شروع کر دی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ